دھنے بات تو اکھلیج یادف کے سامنے آپ نے ایک جیتا پرشن رکھا ہے آپ ہیں تو یدوانچی پر کرشنوانچی ہیں کی کم سونچی ہیں یہ آپ کو نردھارت کرنا ہے کیا وہاں کرشن جنبومی پر بھوی کرشن کا مندر بننا چاہیے یا نہیں یہ آپ کو بتانا ہے کیا آپ منچ پر کھڑے ہو کر یہ بولیں گے انوراک بھڑوڑیاں ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کیا ہرنات سنگھ یادف کی بات سنی ان کے یادف جی کی بات سنی وہ کیا کہیں گے ہم ان سے جانیں گے تھوڑی دیر میں ابھی پھر سے جڑیں گے انوراک بھڑوڑیاں ہمارے ساتھ لیکن انہیلا جی تو اب یہ تو بات اب کھل کے ہو گئی اب صرف بات مطورہ برندہون کے وکاس کی نہیں ہے بھوی مندر نرمان کی ہے بات کرشن جنبومی کی ہے انیلا جی آنندی آواز بیچ میں چلی گئی تھی میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ہرنات سنگھ یادف کہہ رہے ہیں وہاں تو کرشن جنبومی ہے اور وہاں مسجد نہیں مندر ہونا چاہیے اور اس کو صرف یوگی عدیتنات ہی اس کا راستہ ساف کر سکتے ہیں تو اب بات وکاس کی مطورہ برندہون کی نہیں ہے نہیں دیکھیں وکاس کے وشیوں میں تو میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ برج تیرت وکاس پریشت کس نے بنایا ہم نے بنایا وہاں پہ الکوہل میٹ فری ایریا کس نے کیا ہم نے کیا رنگوت صاحب ہم بناتے ہیں کرشوت صاحب ہم بناتے ہیں تو جب بھارتی جنتہ پارٹی نے اس شیتر کا جتنا جو اس کے بس میں ہے سرکار کے بس میں ہے پارٹی کے بس میں ہے اس کا ہم نے جو ایک بھاوی نرمل جو وکاس ہونا چاہیے وہ ہم نے کر کے دکھایا باقی لوگ کی بلکل جیسے ابھی یادت جی نے کہا بلکل ٹھیک کہا ارے منچ پہ کھڑے ہو کر بولو تو بولو جے شریع رام بولو ہر ہر مہدیو بولو ہمت ہے ہمت ہے ہمت ہے ہمت ہی نہیں سماجوادی پارٹی کے نیتا اکھلیش یادب لال ٹوپی کی گنڈا گردی کس کے کون سے منچی ہوگی کن سے منچی ہے اگر کرشن منچی ہوتے تو جہا شریع کرشنا نہیں بولتے کندے سے کندہ ملا کر یہ جھگڑا شروع کیا ہوا ہے کانگریس پارٹی نے جو زمین ہمیں پکا ہے نا 1965 میں ایک اور جو ترسٹ بڑھایا تھا فیک ترسٹ تو اس وقت جو اتر پردیش کے مکہ منتری تھے بیہار کے جو گورنر تھے ان لوگوں نے مل کر بھیلا پسلا کر زمین بیچ دی مسلمانوں کو وہاں پہ شاہی ادگا مسجد بن گئے یہ تو کوٹ میں ٹکے گا نہیں آپ دیکھ لیجے گا اور اگر یہاں پر یوں گی آدیتنا جی چھنام لڑ جاتے تھے کہ میں پششن شیعت سے آتی ہوں مجھے بہت خوشی ہوگی اگر مطرح سے چنام لڑیں گے تو پششن پہ بھی تھوڑا اور جاتا دھیان یہاں پہ لوگوں کا آئے گا تو صدی سی بات ہے کہ یہاں تو یہ تو کوٹ میں بھی نیٹکے گا اور اگر یوں گی جی یہاں سے چنام لڑ جاتے ہیں تو پھر تو سونے پہ سوہاگا والی بات ہے پر ہاں آج یادہ صاحب نے بہت بڑی بات کری کنس پنچی ہے تو جی شریع کشنا بلکل نہیں بولیں گے اور نہیں یہ اس پرکار کی محیم کریں گے پرشو رام جی کی مورتی لگا رہے ہیں کہاں جا کر لگا رہے ہیں ان سے پوچھنا شروع کر دے بھی پرشو رام جی جو تھے ویسے جنم سے برہمان تھے پر انتو کرم سے شتریہ تھے تو آپ یوگی آرکتنا جی کو بارم بار ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں بھائی کیا ایک جنم سے شتریہ بیکتی جو ہے اپنے کرم سے برہمان نہیں ہو سکتا تو یہاں جو یہ ہے نا یہ کیول اور کیول تشٹی کرن تو یہ آروپ تو بیجے پوئی پر بھی لگ سکتا ہے کہ ماتھورا کی بات آپ نے اسی لیے چھڑی تاکہ آپ کو ہندو کے ووٹ ایک ہو جائیں اور پھر ساٹھ سے زیادہ پرتیشت یادف کے ووٹ ہیں جو کی اتر پدیش میں یادف ووٹ جسے کہا جاتا ہے کم سے کم دس پرسنٹ ہوتا ہے اس میں سے ساٹھ سے زیادہ فیصدی جو ہے ہمیشہ سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہی رہی ہے اسی لیے تو ان کو یادف مسلم ان کا کور ووٹ بیس کہا جاتا ہے تو ان کو یادفوں کو کھچنے کے لیے آپ نے ماتھورا کی بات کی ہے میں تو کھل کر آپ کے چینل پر کہتی ہوں اگر کوئی سچے یادفنشی ہے اگر دل سے اپنے آپ کو یادفنشی مانتے ہیں اور اپنے آپ کو کرشنفنشی مانتے ہیں تو آئیے ہماری مہین کے ساتھ جڑیے جو اپمان جو ہے لگاتار ہندو سماج کو برداشت کرنا پڑا ہے آج اس کے خلاف آپ بھی آواز اچھائیے اور ایسے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیجئے جو آپ کے اوپر ایک دھرم وشیش کو آگتے ہیں ان کے لیے پہلا کام کرتے ہیں ہندووں کے جو بچے ہوں چاہے وہ یادف ہو چاہے وہ جات ہو چاہے وہ براموڑا وہ جیل میں ٹھوس دیا جائے گا پرنتو آزم خان کے چاہیتے جو ہیں وہ باہر بھومیں گے تو آج یادفوں کو بھی تیع کرنا ہے کہ بھاکوان شریف کشن کا نام لے کر آپ اس دل کے ساتھ آو جس نے اپنے دھرم کو صدیب آگے بڑھایا ہے اپنی سنسکرتی کو اور بجبوت کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ نہ رہیں جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر ہیں کہ اول اپنے اور اپنے پریوار کے تو پھر پچھ آپ کا تو وشواس ہو گیا وکاس نہیں آپ بات پھر سیدھے کھولے آم بلکر آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ ہندو سنٹیمنٹ کو آپ آکرشت کرنا چاہتی ہیں رام جن بھومی کی بات تھی تب بھی آپ نے کہا تھا کہ آیودھیا تو جہاں کی ہے کاشی ماتھورہ باقی ہے کاشی کا کوریڈور بن گیا آیودھیا میں بھوے مندر نرمان شروع ہو گیا تو بچہ مددہ ایک ماتھورہ کا ہے تو اس چناب کے لیے اب ماتھورہ کو ہی یوز کرنا ہے تو اسی لیے آپ اس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے چار سات پانچ سات سال میں تو آپ نے اس کی بات ہی نہیں کی اور پھر جب آیودھیا پر فیصلہ ہوا رام جن بھومی پر تبک آ گیا نہیں کاشی ماتھورہ پر ہم کوئی بات نہیں کر رہے ہیں ارے آنن جی یہ بتائیے نا بھرچ تیرت بکاس پریشت بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار یعنی کی یومی کی سرکار نہیں بنوائیا رنگو اتصاب جو ہیں ہم ہی تو بناتے ہیں جب سے ہماری سرکار آئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جب سے اس پردیش میں آئی ہے تب سے بن رہا ہے اس شیطر میں کہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار یوگی جی کی نیتت میں کیا ہم تو کہتے ہیں ڈنگ جے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم گرب سے کہتے ہیں ہم ہندو ہیں اور اس میں چاہے آپ ہمیں سناتھ نہیں کہلو چاہے آر سماجی کہلو یا کوئی اور سیکٹ کا کہلو ہندو ہیں خیال سب کو رکھا جاتا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کرتے ہیں جتنی یوجنہ ہیں جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہ یوجنہ کا لاب ملتا ہے پر انتو اگر کوئی یہ کہے کہ اگر آپ ہندووں کا نام لیں گے تو آپ جو ہیں کومنیل ہو جائیں گی آپ سمپردائک ہو جائیں گے ایک بار نہیں سو بار لنگی گرب سے کہتے ہوں کہ جی شیرام کا نعرہ لگانا ہے تو لگاؤں گی پر انتو اس طرح یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اسلام کا اپمان کر رہی ہوں میں بلکل اپمان نہیں کر رہی ہوں لیکن آپ ان قانونوں کی بات کر رہی ہیں ان کو واپس ہٹانے کی بات کر رہی ہیں جو ایک طرح سے لاغو ہیں 1991 کا Heritage Act ہے جس کی بات میں تو پھر آپ کاشی اور ماتھورا میں جو بھی ہے چاہے جو بھی ہندو کی آستہ ہو 1947 کے بعد جو جہاں ہے وہ وہیں رہے گا یہ تو سنسد نے اس کو پارک کیا ہے تو جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک کسی جن بھومی کا مددہ کہاں سے آئے گا تو وہ تو کوٹ کو فیصلہ کرنا ہے پر اب بات آپ کھل کے کر رہے ہیں کہ ہم کو ماتھورا میں مندر بنانا ہے یہ تو خواہش ہو جانا جی Places of Worship Act 1991 جو پارلیمنٹ سے پاس کیا تھا ایک شدیترکاری کانگریس نے آپ یہ سمجھئے انہوں نے رامجرم بھومی کا وشہ اس میں نہیں رکھا تھا باقی سب تھا جو پوزیشن جو 1947 میں رہی وہ ہی رکھیں گے میں انہیں کی بات پان لیتی ہوں اور یہ کہ اس چیز سے نکار جائیں گے جو ایک جھوٹا فیک ٹرسٹ بنایا گیا تھا اس میں جو ان کے کانگریسی چیز بھی تھے انہوں نے باقیوں کو برگلا کے ایک رمین کا حصہ مسلمانوں کو بیچ دیا آج بہیں پہ مسجد کھڑی ہوئی ہے یہ کارنامے ہیں کانگریس کے تو یہ اگر دیکھا جائے تو پلیسیز و ورشپ ایک ٹرسٹ بھی پان لیتی پان لیا ہے وہ تو سیٹ بھی شاہد صاحبی تو کوٹ میں جیت جائیں گے ہندو کرشن تھا جیت جائیں گے اور میں نے بتایا پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ہندو جو گرف سے کہتا ہے کہ ہاں میں ہندو ہوں ڈر نہیں رہا نہیں تو یہاں تو ہندو کا نام لیتا ہے سفرال حسین جی ہمارے ساتھ ہیں سفرال حسین صاحب نمستے ہرنات سنگھ یادب ہے راجے سبا کے ایم پی ہیں بی جے پی سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اکھلیش یادب کو تیہ کرنا ہوگا کہ وہ کرشن ونچی ہیں کہ کنس ونچی ہیں کرشن جن بھومی پر مندر ہونا چاہیے یا نہیں وہ بیلان کریں دیکھیں آج کل جو ہے نوجوانوں کے کسانوں کے مہنگائی سے پریشان کمیر کی مجھے